السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی ہم دھرائیں گے اب ہم سنتے ہیں سورة توبہ کے رکو نمبر گیارہ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن 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 الرحیم قل نار جہنم اشد حرا لَو كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعْلَنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّالَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَا رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَا الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَضَالِ فِي وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة توبہ کے رکو نمبر گیارہ کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم حسب سابق چند قواعد کی دورائی کریں گے سب سے پہلے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ را کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے قاعدے کے مطابق اس کو ہم باریک پڑھیں گے قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تب ہی اس کو گول پڑھتے ہیں اگر کسرہ یعنی زیر آئے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں اَلْمُخَلَّفُونَ خوا یہ حروف مستعالیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے تو اس کو یہاں ہم گول پڑھیں گے آگے بِمَقْعَدِهِمْ قَاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور حروف قلقلہ کی خاص صفت یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ جذم سکون کی حالت میں ہو جذم یعنی سکون اس حال میں ہو تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے قلقلہ کیا چیز ہے آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ تو یہاں قاف کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم اس کی ادائی کی کریں گے اس کے بعد خلاف خوا جو ہے یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے رسول اللہ رعا کو گول پڑھیں گے شروع میں ہمیں بتا دیا تھا کہ رعا پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں آگے جو اللہ کلام ہے یہاں اس کو باریک پڑھیں گے قائدہ یہ ہے اللہ کلام کے لئے کہ اللہ کلام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تب ہی اللہ کا جولہ میں وہ گول پڑھا جاتا ہے ورنہ باریک یعنی کسرہ اگر آئے تو اس کو باریک پڑھیں گے تو اس قائدے کے مطابق یہاں پہ اللہ کا جولہ میں اس کو باریک پڑھیں گے وَكَرِهُ مِهْ رَابْ پر چونکہ کسرہ ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے اور یہاں حرف مد واؤ پر مد ہے یہ اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل عام جو مد یہاں جو واؤ ہے اس کو ایک علیف کا برابر کھینچتے ہیں مگر جب یہ حرف مد کے اوپر مد منفصل یا مد متصل آتا ہے تو اس کو اور مزید کھینچ کا پڑھتے ہیں تو ایک علیف کی بجائے اور مزید اس کو کھینچ کا ہم پڑھیں گے اس کے بعد اَن يُجَاهِدُ نُون ساکِن کے بعد یا یعنی حروفِ اِرْمَلُونَ میں سے یا آیا ہے تو یہاں ادغام ہوگا ادغام کا قائدہ یہ ہے نُون ساکِن اور تنوین کے بعد حروفِ اِرْمَلُونَ میں سے کوئی ایک حرف ہاتا ہے تو ادغام ہوتا ہے اور ادغام دو قسم کا ایک غنہ کے ساتھ ایک بغیر غنہ تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ ہوگا غنہ یعنی ایک علیف کے برابر ناٹ سے جو آواز نکلتی اس کو غنہ کہتے ہیں تو ایک علیف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم ادغام پڑھیں گے اس کے بعد وَأَنفُسِهِمَّ مَّنُونَ ساکِن کے بعد جو حروفِ اِخْفَا میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکِن کا اخفہ ہوگا اخفہ یعنی نون ساکِن اور تنوین کے مکمل آواز کی ادائیگی کے ادائیگی کے بجائے اس کو پوشیدہ رکھنا ہے یعنی اس کی مکمل جو آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ اس کی آواز کہیں نہ کہیں پوشیدہ رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخفہ تو یہاں پہ اخفہ کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی فی سبیل اللہی سین کو باریک پڑھیں گے اور اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے اس سے پہلے بھی گدر چکا ہے وقالو قاف کو گول پڑھیں گے یہ حرف پر میں سے ایک حرف ہے لا تنفیرو یہاں پہ بھی نون کا اخفہ ہوگا کیونکہ آگے فا حرف اخفہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون ساکن کے اخفہ یعنی اس کی آواز جو نون ساکن کے اصل آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا اخفہ کہلاتا ہے اس کے بعد آگے حروف حروف علامت وقف میں سے ایک علامت توہا ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف را ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اب ساکن کرنے کی وجہ سے را جو ہے یہ ساکن ہو گیا ہے تو جب را ساکن ہوتا ہے تب اس کو پور پڑھتے ہیں وہ کیسے اگر را ساکن ہے اسے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس وقت را ساکن کو پور پڑھتے ہیں اسی وجہ سے اس کو ہم نے پڑھا ہے فِلْحَرُ حَرُ اس کے بعد اگلہ حصہ قُلْ قَوْف کو گول پڑھیں گے نَا رُمِ رَوَا کو گول پڑھیں گے جَهَنَّمَ مَنِ نُونَ مُشَدَّدَ ہے تو ایک علف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اَشَدُ حَرُ عِلَامتِ وَقْف تو ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے قائد وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر آتا ہے تو اس کو ایک علف میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اس کو ہم نے پڑھا حَرُ رَو اب را پر زبر آیا ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے اگلہ حصہ لَوْ قَانُوا يَفْقَهُون قَاف کو پہلا جو قانو میں قاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور يَفْقَهُون میں جو قاف ہے اس کو پور پڑھیں گے اور عیامتِ وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف نون متحرک حرف ہے اس کو ساگن کر دیا اس کو ساگن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرفِمد واو ہے اس کو ایک علیف کی بجائے مزید کھینج کو کھینج کے ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ قائدہ مدع عریض لاغو ہوا ہے تو ناظرین اکرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ